پی جے میر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر I have this list MPA راجہ یاسر رمائیو صرف راز چکوال سے MPA سبتین خان میاں والی سے MPA علیم خان لاہور سے شامعود قریشی صاحب ابھی بھی اس ریس میں شامل ہیں میاں اسلم اقبال صاحب PP151 لاہور سے ان کا نام سب سے زیادہ اس وقت گردش کر رہا ہے MPA کیا ویرنہ قائد عظم انیورسٹی سے فارمر پارلمنٹ ایرین ہے پروینشل منسٹر بھی جو ہیں وہ رہ چکے ہیں اور یہ جوسے بیکری والے ہیں سر اور میجر طاہر صادق صاحب کا بھی نام سامنے آ رہا ہے اٹک سے اس کے راوہ سردار محمد آصف نکی صاحب بھی تازہ ترین اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں اب آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں سر Who will be the next CM Punjab دیکھیں میں ماروک یہ کہوں گا کہ آپ ایک بوئنگ 747 خرید لیں اور اس کے اندر بٹھا دیں کسی کو کہ وہ بھئی وہ جاز اڑائے اور اس کی کیپیبلیٹی نہ ہو تو 747 نہیں اٹھ سکتا اس وقت یہی پوزیشن ہے پنجاب کے اندر کہ You will have the bitter and the strongest opposition of all times in پنجاب یہ PMLN کی طرف سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میری نظر میں I think چودری پرویز الائی would have been the ideal choice because ایک ان کی ایک personal political adversary دو یہ he will tow whatever عمران خان's line is or his party's line is and 3 یہ ان کو کانٹر کر سکتے ہیں میری نظر میں because he understands پنجاب انہوں نے پنجاب میں کام کیا ہوا ہے آپ کے سامنے سب کچھ so میں سمجھتا ہوں کہ for the interim اگر آپ نے اس گورنمنٹ کو آگے چلانا ہے because PMLN it will give you a rough ride it will not give you an easy ride so اس چیز کا کاؤنٹر کرنا ہے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے I agree کہ fresh faces بھی آنے چاہیے یہ بھی آنے چاہیے لیکن یہ وہ ٹائم ہے جہاں کے ملک کو اور particularly پنجاب کو ایک سٹیبلیٹی چاہیے پنجاب بہت کرٹیسزم میں رہا ہے because of the previous گورنمنٹ اس کے ہر پولیسی کو کرٹیسزز کیا گیا ہے اب یہ آپ بات کر لیں رنگ روڈ کی بات کر لیں یہ میٹرو کی بات کر لیں یہ انیشل پروجیکس کس کے ہیں یہ پرویزلائی کے پروجیکس ہیں جن کو آگے آپ لے کے گئے ہوئے ہو بڑی اچھی بات کیا شہباز شریف نے لیکن جی ایکنومک ڈائنیمکس دو نوٹ میچ دی کرنٹ آپ کے پاس جو سٹیٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران should be thinking much more seriously and on a national level to bring somebody who can counter this opposition and at the same time deliver because pressure عمران پہ ہے opposition پہ کوئی pressure نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویزلائی would be my choice